سلنگارہ میں اٹھارہ جنوری سے آنکھوں کی روشنی کے پروگرامز حکومت نے اٹھارہ جنوری سے ریاست دھر میں منعقد ہونے والی کنٹی ویلگو آنکھوں کی روشنی پروگرام کے دوسرے مرحلے میں ڈیڑھ ملین افراد کی آنکھوں کے موینے کے بعد پچپن لاکھ افراد کو آئینکوں دینے کا فیصلہ کیا ہے وزیر سید حریش راؤ نے یہ بات کہی انہوں نے آج ریاست اور زلستے کے عہدداروں کے ساتھ اس پروگرام میں عمل کے سلسلے میں جائزہ لیا اور تربیاتی کلاسز کا آغاز کیا اس موقع پر وزیر سید حریش راؤ نے کہا کہ یہ باوکار پروگرام ہفتے میں پانچ دن جملہ سو کاموں کے دنوں میں چلا جائے گا جس میں عہددار عوامی نمائندے بھی شریک ہوں گے انہوں نے کہا کہ حکومت نے اس کے لیے دو سو کروڑ روپے مختص کیے ہیں انہوں نے کہا کہ پندرہ سو خصوصی ٹیمیں تشکیل دی جائے گی اور پندرہ سو گاڑیاں اس پروگرام کے لیے مختص کی جائیں گے وزیر سہد حریش راؤ نے کہا کہ مائنوں کے ایک ماہ کے اندر آئینکوں کی تقسیم کے لیے اقدامات کیے جا رہے ہیں انہوں نے کہا کہ اس کے لیے اکم دسمبر تک پی ایچ سی کے نین سکسٹی نین ڈاکٹروں کی فہرست تیار کی جائے گی اور پندرہ سو ڈیٹا انٹری آپریٹرز کی جلد شناخ کی جائے گی خصوصی طور پر تیار کردہ آپ کے ذریعے وقتن فقتن آئینکوں کی مانگ کو پورا کرنے کے لیے خودکار آرڈر کی سہولت فرہم کی جا رہی ہے اس موقع پر اظہار خیال کرتے ہوئے وزیر پنچائت راج دیاکر نے کہا کہ ان کا محکومہ اس پروگرام کو نافوز میں مکمل تاؤن کرے گا بیورو ریپورٹ اے ہچے نیوز اے ہچے نیوز کو لائک کریں شیئر کریں اور سبسکرائب کرنا نہ بھولیں